نوہے آ رہے ہیں وہ گانوں کی طرز پہ میں نے جلال پور کی ازاداری کو یوٹیوب پہ چیک کر کے دیکھا ماشاءاللہ پرانے لوگ جو پرانے انداز میں نوہے پڑھ رہے ہیں بڑا گریہ ہو رہا ہے اور یہ جو نئے نئے نوہے خانہ یہ ہیں آپ کہیں گریہ ہے اس میں یہ قصیدے پہ ماتم کروا دیں یہ قصیدے پہ ماتم کروا دیتے ہیں آپ سے یہ پیارا ہندوستان ہے یہ پیارا ہندوستان ہے یہ اس میں ماتم کروا دیتے ہیں آدھے لوگ داد دیتے ہیں آدھے لوگ ماتم کرتے ہیں ازادار اتنا پاگل نہیں ہوتا ماتم الگ ہے داد الگ ہے داد بتاتی ہے خوشی میں ہے ماتم بتاتا ہے غم میں ہے یہ کیا ہو رہا ہے بھائی یہ کھلوار ہو رہا ہے ہمارے مذہب کے ساتھ اور جوان اگر نہ جاگے اپنی محفلوں کو ایسے گوئیوں سے بچا کے رکھئے خدا کی خسام یہ دین اتنا آسانی سے آپ تک نہیں پہنچا اولاد ابو طالب نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں اس میں چھ مہینے کے بچے کا خون ہے اسے مٹانا چاہتے ہو بنامِ علی اس لئے کہ ویسے تو آپ کے باپ میں ہمت نہیں ہے کہ جو آپ حرام کو حلال حلال کو حرام کر سکیں ممکن نہیں ہے کر سکیں تو اب شیطان آپ کو بہکاتا ہے جیسے شیطان کے بہکانے کا طریقہ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں ایک مومن بنی اسرائیل میں چھوڑ کے آ گیا سب کچھ بیوی چھوڑ دی خاندان چھوڑ دیا دولت چھوڑ دی آ گیا عبادت کرنے کے لئے لکھا ہے تل اللہ دست غیب نے شہید متحری نے سب نے لکھا کہ آ گیا عبادت کرنے کے لئے شیطان کہنے لگا اپنے سپاہیوں سے اس کو کیسے بہکاؤ گے انہوں نے کہا کہ جی اچھی طرح بہکا سکتا ہے مثلا کیسے کہا ایک نے کہا ایک خوبصورت عورت اس کے سامنے پیش کر دیں گے اس نے کہا ناکام ہو اگر اسے عورت کی ضرورت ہوتی تو بیوی کو چھوڑ کے نہ آتا انہوں نے کہا دولت کے ذریعے بہکا لیں گے کہا یہ تو خدرئیس آدمی ہے دولت کے ذریعے بھی نہیں بہکایا جا سکتا تیسرے نے کہا میں بہکا لوں گا کہا جتنی نمازیں یہ پڑھ رہا ہے اس سے زیادہ نمازیں میں پڑھوں گا اب آپ سمجھے میرا جملہ اگر محفل مولا کائنات کی ہو رہی ہے اور کوئی دھول تاشو کے وہ مقابلے میں لاکے محفل مٹانا چاہے تو ناممکن ہے میری تقریر کا بڑا عجیب و غریب جملہ تھا آپ کیا ایک جملہ کہہ دوں چونکہ ماشاءاللہ آپ تاریخ دا ہیں ایک جملہ کہہ دیتا ہوں جب تک حق اور باطل آمنے سامنے رہیں ممکن نہیں ہے کہ باطل حق کو مٹا سکے ناممکن ہے کہ باطل حق کو مٹا سکے کب مٹائے گا جب لباس حق کا پہن لے لباس حق کا پہن لے تو اب خطرہ زیادہ ہے مگر ہمیں زاکروں نے بتا دیا مجلس میں شیطان آتا ہی نہیں ہے ہم مطمئن ہو گئے کہہنے لگے مجلس میں نہیں آتا نہ محفل میں شیطان آتا بلکہ جو نہیں آیا وہ شیطان ہے دیکھیں مسئلہ دیکھیں کیا ہے جو آ گئے وہ شیطان نہیں آئے میں قرآن مجید سے اس نظریہ کو باطل کرتا ہوں جتنے علماء بیٹھے ہیں بھائی آپ سے دعا کا تعلیم علمو مجھے بتائیے یہ مجلس سرات مستقیم ہے یا نہیں اس سے بڑا سرات مستقیم کوئی ہے تو قرآن مجید میں تو شیطان یہ کہتا ہے پروردگار میں تیرے سیدھے راستے میں بیٹھوں گا مجلس سے بڑا کوئی سیدھا راستہ ہے نہیں تو اس کا مطلب ہے شیطان مجلس میں بھی آتا ہے مسجد میں بھی آتا ہے اس سے بڑا کوئی راستہ نہیں ہے کاٹی ہے اسے کیسے کاٹیں قرآن مجید ہے مگر ہمیں مطمئن کر دیا کچھ لوگوں نے نہیں ایسا نہیں ہوگا اس نے کیا کہا کہ میں بہکا ہوں گا کہا کیسے کہا اس کے سامنے بہت زیادہ عبادت کروں گا انہوں نے کہا ٹھیک ہے تو بہکائے گا تو واقعا میرا چیلا ہے تو بالکل کامیاب ہے تو اسی طرح یہ جو لوگ ہیں اگر یہ آپ کی محفل کو خراب کرنا چاہیں باہر رہ کے تو ممکن نہیں یہ کر سکیں نہیں کر سکتے اب یہ اندر آئیں گے بنا میں شاعر اب اگر یہ گانا پڑھیں تو بھی آپ ان کو جوتے ماریں گے اب یہ گانے کی طرح پہ منقبت پڑھتے ہیں دل میں ان کے وہی بادل ہے ٹائٹل حق کا لگا ہے جیسے ایک ٹائٹل اور بتاؤں میں آپ کو کونسا لگا ہے علی کے ساتھ ہے زہرہ کی شادی ہو رہا نہیں ہو رہا علی کے ساتھ ہے زہرہ کی شادی بہو بیٹھی ہے بلکل ننگے سر چار جوان لڑکے اس کے پیچھے بڑھ رہے ہیں دولہ لیے بیٹھا ہے اپنی بیوی کو بے پردہ کہتا علی کے ساتھ ہے زہرہ کی شادی یہ ٹائٹل لگانے سے بے پردگی جائز نہ ہوگی ارے خدا کی غزم بھائی ہے سلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد